اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے اگر اس کا کاروبار کو کرنا چاہے تو وہ کھیتوں میں لگا سکتا ہے اپنی گھروں میں لگا سکتا ہے اور اس کے علاوہ چھت پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت جگہ ملے آپ وہاں پہ اس کی کاشت کر سکتے ہیں اور اس کی کاشت پہ خرج بھی نہیں ہے بلکل فری میں آپ کسی کے بھی جاکے کھیتوں میں یا کسی نے لگایا ہو تو وہاں سے چھوٹی چھوٹی کلمیں آپ بنا کر لگا دیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو سلام علیکم دوستو کیسے ہم ہے حکم نور علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو میں اللہ کی فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو اللہ پاک کی پاک بار کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری بیوز کو خوش رکھے اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے بھی لوک آغاز مزید آگے ویڈیو میں جانے سے پہلے جو بھی ہمارے چینل پر نئے دوست آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پرس کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بھروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں آج کا ویلاؤگ سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بہار کا موسم چل رہا ہے آترہ پھول کھلنے شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے جو گارڈن میں ہمارے گھر کا جو چھوٹا سا گارڈن ہے اس میں بھی پھول کھلنا شروع ہو گئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا پھول نکل چکا ہے اور یہ دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے پھول نکل رہے ہیں تو اب ہم مزید گھر کی خوبصورتی کے لیے چلتے ہیں یہ گلاب کی کلمیں لاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ گلاب کی کلمیں کیسے بنائی جاتی ہیں اور گلاب کی کاشت کیسے کی جاتی ہے تو چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اگر کوئی یہ گھر میں لگانا چاہے یا اس کا بزنس بھی کرنا چاہے تو یہ بلکل فری جیسا کاروبار ہے اور بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے محمد انس بھی میرے ساتھ تیار بیٹھا ہے بائیک پہ تو اب ہم چلتے ہیں آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ گلاب کی کاشت کیسے کی جاتی ہے اور یہ کتنی خوبصورت اس کے پھول نکلے ہوتے ہیں گاؤں کی صبح کا جو نظارہ وہ اپنا ہی ہوتا ہے بہت پیارا محول ہوتا ہے بہت پیارا موسم ہوتا ہے صبح صبح گاؤں کا ہوئی ہے فریدے چہ چہار ہیں شبنم پڑی ہوئی ہے پھولوں پہ پھولوں پہ تو بہت ہی زمتس قسم کا محول ہوتا ہے گاؤں کا ہماری نانکی داری پہ جو ہے نا وہ انہوں نے گلاب لگائے ہوئے ہیں تو ادھر سے ہم نے لانی ہیں ان کی کلمیں دعبیں بھی بولتے کلمیں بھی بولتے چوٹے چوٹے پیسز میں جائیں گے تو ہم پہنچ چکے ہیں ادھر تاری پہ تو گلاب چل کے دکھاتا ہوں میں آپ کو بہت خوبصورت اور بہت نایاب قسم کے گلاب ہیں گلاب کے پودے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت گلاب کے پھول نکلے ہوئے ہیں دور دور تاکہ ان کی خشبو آ رہی ہے بہت پیاری زبردست قسم کی خشبو آ رہی ہے یہ ہم لائیں پلاس پلاس کی مدد سے یہ بنانے میں کہوں کہ کٹر ہمارے پاس تھا نہیں تو پلاس کی مدد سے یہ آسانی کے ساتھ بن جائیں گی بسم اللہ یہ دیکھیں بسم اللہ یہ اس طرح کلمیں اس کی بنانی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹینیا اس کی یہ خصوصیت اتنی ہے کہ لگانے میں یہ چل جاتا ہے یہ ٹینیا بڑی بڑی آمنیں لے لی ہیں کیونکہ اس میں گھر جا کر یہ پکی پکی کلمیں نکالیں گے اس میں سے اور پکی چل جاتی کچھی چلتی نہیں ہے محمد آن سے اسے نالے کے اس سائیڈ پا رہا ہے تو آجو آ دو چلا دیسی مرگیاں ماشاءاللہ یہ دیکھیں باہر کھیتوں میں واک کر رہی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چوزی ہیں مرگی کے بہت ہی خوبصورت ہے یہ اپنے بچوں کو دانا دن کا کھلانے کے لیے ادھر آئی تھی کہاں چل لیو بھئی ادھر آو ادھر مرگی تو بھئی گسہ کرتی ہے یہ دیکھیں یہ کوئی خطرہ ہو رہا ہے کہ یہ میرے بچوں کو پکڑنے لگا آپ یہ دیکھیں اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے میں اس کا نزدیک جانے کی کوشش کرتا ہوں اس کو بچوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ بچوں کو بچانے کے لیے گندو کے اندر اندر جو ہے نا وہ جا رہی ہے ان کو لگانے کے لیے مٹی کے بھی ضرورت تھی تو مٹی تو ہمارے گھر میں تھی نہیں تو یہاں سے مٹی بھی لے چلتے ہیں اور جس میں اسے لگائیں گے یہ بیر دیکھیں ماشاءاللہ پہلے جب جس دن آم آئے تھے تو اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے تھے لیکن آج یہ بہت بڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ بہت زبردست قسم کے مٹی کا توڑا ہم نے بڑھ لیا ہے بسم اللہ اتوالی کرو جو وزنی بہت ہے یہ قوہ کا اتفاق دیکھیں یہ کسی ایک قوے کو کوئی مسئلہ ہوا ہے یہ باقی قوے جو ہے نا یہ دیکھیں کیسے جرمت ڈال کے بیٹھ رہے ہیں یہ انسانوں کے لیے ایک مثال ہے انسانوں کو ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کو ایسا مسئلہ ہو جائے تو ایک کے ساتھ ہو تو ساروں کو سلوک کرنا چاہیے کٹھا ہونا چاہیے ہمارا پروگرم تھا کہ یہ کل میں جو ہیں یہ گملوں میں لگائیں گے یا ڈبوں میں تو گملے اتنے تھے نہیں ہمارے پاس ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا جو نا بغیچہ یہاں پہ ہم اس کی جگہ بنا کر یہاں پر لگا دیتے ہیں سارے ایک تو یہ مارا مین گیٹ ساتھ میں آتا ہے مین گیٹ کے ساتھ ہی یہ خوبصورت لگیں گے اور ایک ایدر اوپر ہو جائیں گے محفوظ بھی ہو جائیں گے بچوں کی پہنچ سے یہ دور ہو جائیں گے کیونکہ نیچے بچوں نے پھول کھلنے نے دیتے ہیں جو صبح میں نے پھول دکھایا تھا وہ بچوں نے توڑ بھی لیا ہے تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ بیس رہے گا یہاں پہ یہ سارا پھلے والا گاس پھوس جو ہے یہ جڑی بوٹی بغیرہ اس کو تلف کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ساری کلمیں بنا کر لگا دیتے ہیں یہ شطرہ ساری جڑی بوٹیاں نکال لیں گے اب یہ انٹینیوں کی ہم نے کلمیں بنانی ہے چھوٹی چھوٹی تقریبا اس کا ایک فٹ کے مطابق ہے یہ جنا پمیش کے مطابق یہ کلم بنانی چاہیے اور ایک بات کا دیان رکھنا چاہیے کہ جو بھی کلم بنانی چاہیے وہ اس کے اوپر دو سے تین آنکھیں اس جیسی موجود ہونی ضروری ہے تاکہ یہ گروہ اچھی طرح سے کار سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی دو سے تین آنکھیں ایک کلم کے اوپر ہونا ضروری ہے تو اس کی ہم کلمیں بنا لیتے ہیں تقریبا اس سائز کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک فٹ کی تقریبا کلمیں بنانی ہے جی تو ہم نے ساری بڑی ٹینیاں وہ کٹ کر ہم نے چھوٹی چھوٹی بنا لی ہیں یہ تمام تیار ہو چکی ہیں اب ان کو لگا کھالی بنا کر کھالیاں چھوٹی چھوٹی بنا کر اس کے اوپر لگاتے ہیں کھالیاں ٹوٹل بنا دی ہیں صفائی شترائی ان کی اچھی طرح سے کار دی ہے ہم نے ان کے آگے سے ہم نے ناکھیں بھی نکال دی ہیں تاکہ ایک ہی نالی میں سے پانی ڈالیں گے تو تمام نالیوں میں پانی چلا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا طریقہ سے ان کی صفائی شترائی کر دی اب ان کے اوپر گلاب لگاتے ہیں اسی طرح تقریبا ایک ایک ایٹینی لگاتے جائیں گے بسم اللہ اچھی طرح نیچے سے دبا دے گے تاکہ اس کا جو تنہ ہے وہ مضبوط ہو جائیں تقریبا ایک ایک فٹ کے فاصلے پر ان کو لگاتے جائیں گے بسم اللہ اچھی طرح سے دبا دیں گے بسم اللہ گلاب ماشاءاللہ سے سارا لگا دیا ہے کھالین کے اوپر بہت ہی خوصورت طریقہ سے لائنوں میں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب ان کو پانی لگا آتے ہیں ایک دفعہ ہلکا پانی لگائیں گے پھر دوبارہ اس کو اچھی طرح سے پانی لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے فکس ہو جائے گا پھر بسم اللہ اے رو اس کو تھوڑا تھوڑا ابھی نالیوں میں پانی لگائیں گے تو بعد میں اس کو اچھی طرح سے سیکنڈ ٹائم کیونکہ اس وقت دوپیر کا ٹائم اگر زیادہ ایک ہی دفعہ پانی لگائیں گے تو یہ گرمی کی وجہ سے خراب بھی ہو سکتا ہے ہلکا پانی لگائیں گے تاکہ یہ ایک دفعہ اس کو یہ تنہ مضبوط ہو جائے گا پھر اس کے بعد اچھی طرح پانی لگائیں گے پانی ان کو ابھی تک آدھا آدھا صرف لگایا ہے کیونکہ ان کے تنوں تک ابھی پانی نہیں دینا تھا پانی لگنے کی وجہ سے ان کے تنے کو مسئلہ آ سکتا ہے یہ دیکھیں اب یہ سیم شروع سے تنہ ہوتا ہے اس تک بھی پہنچ جائے گی پھر اس کے بعد شام کو یا بہتر تو ہے پچھلے پیر سیکنڈ ٹائم یعنی کہ شام کو اس کو پانی لگانا چاہیے تو شام کو اس کو اچھی طرح سے پانی لگا دیں گے پھر یہ رات کی نمی کا اس کو فائدہ ہوگا تو یہ اچھی طرح سے اس کی جو ہے نہ تنہ کامیاب ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ماشاء اللہ سے کتنا پیارا محول لگ رہا ہے اگر اسی طرح سے ماشاء اللہ یہ چل جائے گا تو اور مزید زیادہ خوبصورت محول بن جائے گا یہ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو پسند آئے یا جن دوستوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے وہ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ باکس میں اچھی چی کومنٹ دیں تو ملتے ہیں پھر کسی اچھی زبردست ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ